السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگوں سے سننے میں یہ آیا ہے کہ جس شخص کو روزہ ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے دو فرض معاف ہیں پہلا فرض غرغرا کرنا جو کہ غسل کے اندر ہوتا ہے تو یہ بھی معاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی معاف ہوتا ہے کیونکہ اس سے روزے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس صورت میں اس کے لیے یہ دو فرض معاف ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس کے متعلق بیان کریں گے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے گا چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت کے اندر غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے باقی رہا کہ یہ جو دو فرض معاف والی بات ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ دو فرض معاف نہیں ہوتے بلکہ آپ تھوڑا سا یوں سمجھئے کہ غرغرا کرنا یہ غسل کے اندر کوئی فرض نہیں ہے ہاں غسل میں فرض ہے تو صرف کلی کرنا فرض ہے کہ کلی کرنا جو ہے وہ غسل میں فرض ہے لیکن غرغرا کرنا غرارا کرنا یہ فرض نہیں ہے دوسری بات آپ نے جو بیان فرمائی کہ اس صورت کے اندر یہ جو ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے یہ بھی ساکت ہو جاتا ہے یعنی یہ فرض بھی معاف ہو جاتا ہے تو اس میں آپ تھوڑی سی اس بات کو سمجھ لیں جو ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دماغ تک پہنچائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچا لیں تو اس کے اندر آپ کے غسل کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا ہاں اس صورت کے اندر کہ اس نے اتنا پانی چڑھایا کہ وہ دماغ تک چلا گیا اور دماغ سے حلق میں اتر آیا تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا باقی رہا کہ اس کے لیے غرارا کرنا تو یہ روزہ کی حالت میں ناجائز ہے کیونکہ غرارے کرنے کے اندر یہ قوی خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا تو اس صورت کے اندر غرارا کرنا بھی جائز نہیں ہے باقی رہا کہ روزہ کی حالت کے اندر غسل کرنے کے اندر دو فرض معاف ہیں ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر احتیاطیں برتی جائیں اس طریقے سے فرض کو ادا کیا جائے کہ ہمارے روزے کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو یعنی کہ یہ خطرہ لاحق نہ ہو کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اس کے اندر آخر کے اندر یہ بیان کر دوں کہ اگر کسی شخص نے ایسا کیا اس کے حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس پر قضاء لازم ہے اگر اس نے ارادت ایسا کیا تو اب اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ